کراچی ملین مال پر احتجاج کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے خواتین کا عمران خان کی رہائی کا مطالبہ پولس نے پی ٹی آئی کے ایک کارکن کو گرفتار بھی کر لیا ہے پی ٹی آئی خواتین اور پولس اہلکاروں کے درمیان تل کلامی بھی دیکھنے کو آئی ہے تو آپ کو بتائیں کہ عمران خان کی گرفتاری جو گزشتہ روز ہوئی اس کے خلاف آج کراچی ملین مال پر احتجاج کیا جا رہا ہے یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پی ٹائے کے خواتین نے امران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے اور ایک کارکن کو گرفتار کر لیا گیا ہے یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ پی ٹائے کے خواتین اور پولس اہلکاروں کے درمیان تلخ کلامی بھی دیکھنے آئی اور ساتھ ساتھ آسو گیس کے شل وہاں پر فائر کیے جا رہے ہیں یہ مناظر آپ بول نیوز کی ٹیلیویشن سکرینز پر ملاحظہ کر سکتے ہیں پولس اہلکار وہاں پر آنسو گیس کے شل وہاں پر برسا رہے ہیں خواتین کی جانب سے بھی وہاں پر بزاہرہ کیا جا رہا ہے ایسے میں ایک کارکن پاکستان تحریک انصاف سے جت کا تعلق ہے اسے گرفتار کر لیا گیا ہے یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کل بھی ہم نے دکھایا تھا کہ شارع فیصل پر کیا صورتحال رہی دن بھر ابھی بولنے اس کے نوائندہ صلاح الدین علیہ میں اپڈیٹ کریں گے سارے صورتحال سے کراچے کی جی صلاح الدین بتائیے گا آج بلکل پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان کی گرفتاری کے خلاف جو آج مقامی قیادت تھی تحریک انصاف کی انہوں نے آج احتجاج کی کال دی ہوئی تھی انصاف ہاؤس پر لیکن انصاف ہاؤس پر ہاؤس پر ہم نے دیکھا کہ پولیس کی رینجرز کی بھاری نفری وہاں پر تائینات ہو گی تھی تو پھر بعد میں اعلان کیا گیا کہ جو ملینیم مال ہے وہاں پر احتجاج کیا جائے گا آپ سے کچھ دیر قبل یہاں پر کچھ خواتین تحریک انصاف کی جمع ہوئی انہوں نے یہاں پر احتجاج کیا امران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا جس پر پولیس نے انہیں منع کر دیا کہ آپ یہاں پر احتجاج نہ کریں اس دوران پولیس اہلکاروں اور احتجاجی خواتین تھی ان کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی اس دوران ہم نے دیکھا کہ پولیس نے پہلے مرد کارکن تھے انہیں بھی گرفتار کر لیا تقریبا دو سے تین کارکنوں کو حراست میں لیا جس کے بعد خواتین احتجاج کر رہی تھی انہیں منع کیا تو وہ منع نہیں ہونی تو اس کے بعد خواتین اہلکاروں نے انہیں بھی حراست میں لینا شروع کیا ہم نے ابھی تک دیکھا کہ تقریبا چار سے پانچ خواتین انہیں یہاں سے حراست میں لے لیا گیا ہے اس کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا کہ پولیس کی جانت سے یہاں پر ملیلیم مال کے اندر بھی جو ہے شیلنگ کی گئی کیونکہ خواتین کارکنان وہ اس طرف چلی گئی تھی وہاں پر جو ہے پولیس نے شیلنگ کی اور ان کو منتشیر کرنے کی کوشش کی لیکن خواتین تو اس وقت تو منتشیر ہوئی لیکن وقفے وقفے سے جب خواتین کو ہم نے دیکھا کہ آگے آئی ہیں تو ان کو جو ہے پولیس کی جانت سے حراست میں لیا جاتا رہا ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے پی ٹی اے کے کارکن جو یہاں پر احتجاج کر رہے تھے وہ منتشیر ہو چکے ہیں لیکن پولیس کی بھاری نفری یہاں پر تائنات ہے رینجرز کے بھاری نفری یہاں پر تائنات کی گئی ہے تاکہ جو ہے یہاں پر جو ہے تحریک انصاف کے کارکن جو ہے وہ احتجاج نہ کر سکے لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک جو ہے مقامی قیادت جو ہے اس کی طرف سے کوئی بزید کال سامنے نہیں آئی لیکن کارکن جو ہے وہ کافی پرجوش ہیں تحریک انصاف کے وقفے وقفے سے آتے ہیں نعرے بازی کرتے ہیں یہاں پر اور پھر منتشیر ہو جاتے ہیں لیکن